ان لوگوں کو نہ مر جانا سی ہے کسی کا خیال نہیں ہے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے جو امیر ہے وہ بہت امیر ہوتا جا رہا ہے جو غریب ہے وہ مزید غریب ہوتا جا رہا ہے اب ایک چیز پہ چتر روپے لیٹر ہے وہ دو سو پچاس ساٹھ روپے ہو چکی ہے کون اسی زیادہ ذمہ دار ہے نئی بار ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا اسلام علیکم نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کے اوش فاطمہ وسیم اور اشکتہ موجود ہے پیٹرول پمپ ہے ظاہر سی بات ہے جب رات کو سوئے تھا تو سوچا تھا کہ شاید پیٹرول کی قیمتوں پر تھوڑی سی کمی آ جائے گی جہاں پر ڈالر کی قیمتوں میں کمی آئی تیل کی قیمت میں کمی آئی عالمی سطح پر وہاں پر پیٹرول چھے روپے اور مہنگا ہو گیا تو آئیں یہ پیٹرول پمپ عوام پر گرنے کے بعد ان کا کیا کہنا ہے آئیں انہی کی زبانی ہی جانتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ جب عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں ڈالر کی قیمت کم ہو گئی ہے تو پیٹرول کی قیمت زیادہ کیوں ہوئی ہے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے وہ تو آپ پوری دنیا میں یہاں مہنگائی کسی ایک کنٹری میں تو نہیں ہے کچھ ہمارے پولیٹیشنز ویسے ہیں جنہوں کی وجہ سے یہ ہر طرح کی مہنگائی ہوتی ہے وہ خود کرپشن کرتے ہیں انٹ پہ آ جا کے گریب مہام ہی جاتی ہے کس کو سپورٹ کرتے ہو میں پیٹی آئی کو کرتے ہوں تو پیٹی آئی سے کیا امید ہیں آپ پیٹی آئی نے جس طرح پہلے کیا ہے انہوں ایک جگہ پہ مہنگائی ہوتی ہوتی تو ہم کہتے ہیں لیکن اس پر پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اور ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے اور پیٹرول کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے اس نے کہا کہ امریکہ سے لیے آپ سے کیا کھانے شہباز شریف کے بارے میں کیا کہنا چاہیے شہباز شریف نے خود ہی امریکہ سے لیا نا وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں بننا جاتے اس طرح تو دوسری طرف امریکہ سے لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں وہ جب کہہ رہا تھا لو انہوں نے کیوں نہیں لیا پیٹرول جسا بھائی نے بتایا کہ پیٹرول مہنگا ہونے ساپ کے بال سپیت ہوگے ہیں وہ تو مزاق کر رہا ہے مزاق کر رہا ہے تو بال خود ہی سبیت کی ہیں نہیں یہ میرے پیدائشی ایسے ہیں وہ تو ٹھیک ہے پیٹرول کی قیمتے پڑھنے کے بارے میں کیا کہا ہم کیا کہا سکتے ہیں اب حکومت نے پڑھایا تو ہم تو کوئی دیں دے سکتے ہیں وہ تو میڈل ہوانا ہی پڑھے گا یہ یا تو پیر ایسے کریں جیسے پیٹرول یہ پڑھاتے ہیں تو پھر لوگ سڑکوں پہ آئیں استجاج کریں استجاج بھی نہیں کرتی وہاں اور لوگ روئی جاتے ہیں پٹرول بڑھ گئے دلوائی بھی جاتے ہیں اوپر سے پٹرول مہنگا ہونے پہ حکومت کو بلیم کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اگر بلیم کریں اور اپنے آپ کو صدارنا شروع کر دیں تو حکومت کا کوئی بیز میں مدلک لیں آپ اپنے آپ کو صدار و ملک صدر جائے گا یہ صحیح پی ٹی آئی کا بندہ ویسے بولا ہے اندر سے پی ٹی آئی اوبر اوبر کے باہر آ رہے ہیں نہ تو مجھے وہ کھانے کو دیتے ہیں نہ مجھے وہ کھانے کو دیتے ہیں میں خود اپنا کرتا ہوں خود کھاتا ہوں اپنی فیشے بھی خود دیتا ہوں صحیح چل رہے ہو پھر بچو چلے تھانکیو آپ سے بات کر کے اچھا لگا ہمارے ساتھ اور لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا پٹرول بم گرنے کے بعد کیا رہتے ہیں آپ کا نام؟ میں جوب کرتے ہوں پٹرول بم گرے اس کے بارے میں کیا خیال ہے ان لوگوں کو نہ مر جانا چاہیے کسی کا خیال نہیں ہے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے جو امیر ہے وہ بہت امیر ہوتا جا رہا ہے جو غریب ہے وہ مزید غریب ہوتا جا رہا ہے اب ایک چیز پہ چتر روپے لیٹر ہے وہ دو سو پچاس ساٹھ روپے ہو چکی ہے کون اسیز کا دمیدار ہے اگر پٹرول اس طرح زیادہ ہو رہے اگر تین چھ روپے زیادہ ہو گیا تو ہماری سیلری میں بھی بھی انکریز ہونا چاہیے جس طرح پٹرول زیادہ ہوتا ہے سیلریز بھی زیادہ ہو نہیں چاہیے تاکہ پھر کسی کو مسئلہ مسائل نہیں ہوتا ہے سیلریز تو میرے خاند میں انکریز ہی ہونے لگے بھی نہیں اگر ایک بندہ چھ سال سے لگا ہے اس کی سیلری پندرہ ہزار ہے تو چھ سال بعد اس کی سیلری پندرہ ہزار ہی ہے گورنمنٹ کو کوئی میسج دینا چاہیں گی جد جد گورنمنٹ کو صرف میں میسیج کیا دوں گا لیکن چلیں اگر میسیج کے طور پر دینا چاہیں گے تو وہی ہی ہے کہ تھوڑا سا خیال کر رہی تھی کہ دنیا داری ہر چیز ہے ہر چیز ساتھ چلتی ہے لیکن غریب کا خیال کرنا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو سر آپ مجھے بتائیں کہ عالمی صدا پر ڈالر کی اور تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں پیٹرول بم عوام کے اوپر ایک نیا گرا دیا گیا ہے اس کے بارے میں اپر کیا کہنا زیادتی ہے آپ نے فیصلے سے خوش ہے؟ نہیں خوش تو نہیں ہے مہنگائی ہے زائر ہے پٹرول بڑے گار چیز بڑے گی ہر چیز میں زافہ ہوگا وہ پریشانی ہے عوام کے لئے بھی ہر چیز کے لئے بھی عوام کے لئے پریشانی کا باعث تو بنتا چاہتے ہیں پر کیا عوام اس چیز کے لئے کچھ بولتی کیوں نہیں ہے اب عوام بہتر جانتی ہے کیوں نہیں بولتی آپ کے لئے آواز بھی نہیں اٹھاتے ہیں نہیں اٹھا سکتے ہیں پھر ساتھ کیمتیں بڑھنے پر آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے نہیں ہموش جانتک آپ میڈیا میڈیا کے ذریعے بات پہنچ سکتی ہے میڈیا کا ہے بڑا پروٹوکول ہے اس کا میسیج دیتنے گورنمنٹ کے لئے گورنمنٹ کے لئے کہ کیمتیں کم ہونی چاہیے کم کیے جائے اور تو کچھ نہیں کہا سکتے گورنمنٹ کو عالمی سطح پر تیل کی اور ڈالر کی قیمت سستی ہوگی مطلب کم ہو چکی ہوگی ہے تو پیٹرول بم جو نیا عوام پہ گے رہے ہیں چھے روپے پیٹرول مہنگا کٹ جیا گیا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اس وقت ہمارے ملک میں ایمان کی کمزوری ہے جو ہمارے حکمران ہیں وہ آکے سے آکے جاتے جا رہے ہیں امریکہ میں انہوں نے زمینیں بنا رکھی ہوئی ہیں انگلینڈ میں بنا رکھی ہوئی ہیں یہ غریب لوگ ہیں یہ مزدور طبقہ لوگ ہیں ان کے لئے کوئی نہیں یہ سوچتے صرف اپنے بنگلے وی ایڈ گاڑی ہیں آپ دیکھیں نا مریم نواز ہے آپ ان کا انٹرویو لیں کہ مریم نواز جو اپنا میک اپ کرواتی ہیں وہ کتنے ڈالروں میں اور کتنے ہزاروں میں پڑتا ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ مسلمان ہیں اگر وہ مسلمان ہیں نا تو اس کو چاہیے کہ ان غریبوں کے لئے نا وہ حق کی بات کرے اور یہ پٹرول سستہ کرے اور جو میک اپ کے لئے ہزاروں لاکھوں روپے گھرچ کرتی ہیں نا وہ غریبوں کے لئے یہ پٹرول کے لئے نا بانڈ دے خدا کے لئے خدا کے لئے ان کو چاہیے کہ مسلمان ہیں میرا نہیں نظریہ کہ یہ لوگ مسلمان ہیں یہ لوگ یہودی بھی ہیں یہ لوگ کاور بھی ہیں جو امریکہ میں زمینیں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ پاکستانی ہیں اگر یہ مسلمان ہیں تو پاکستان میں زمینیں بنائیں پاکستان میں رہیں یہ کیوں نہیں پاکستان میں رہتے ہیں کیونکہ یہ پاکستانی نہیں ہے اسلام علیکم اسلام آپ کا نام سیف کیا کرتے ہو میں بزنس کرتا ہوں آپ نے مہنگایاں گزارا ہو جاتا تھا فیلال تو مشکل ہے پیٹرال بم کرنے کے بعد اس کے بارے میں کیا کہا ہے بہت ہی جو برے علاہت ہیں تو سمجھ نہیں آتی آپ کیا کریں ڈیلی جو ابھی رہا تھا کہ پندرہ سے سونا روپے کام ہو گئے لیکن جو سبا اٹھے ہیں تو وہ چھے روپے زیادہ سے چھے روپے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی کتنا فرق پڑا ہے لٹرز میں اور باکی جی کو کافی پہلے بھی ہم جب سے بڑا ہے نا تو ڈلواتے ہی آپ ضرورت کے مطابق ڈلواتے ہیں پہلے تو یہ تھا ہر دفعہ ٹینک پھول کر وہا لیتا ہے گاڑی کا بھائی کا لیکن آپ جب سے بڑا ہے نا جتنی ضرورت ہو صرف اتنا ڈلواتے ہیں ایک شاہ بند کر دیا تو ایمپورٹنٹ حکومت کے بارے میں پی ٹی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں نہیں اس کے بارے نو کمنٹ ان لوگوں نے تو کمنٹس دینے سے انکار کر دیا ہوا ہے پارٹی کے بارے میں کہ ان کی بچارے بلکل نیوٹرل ہو چکے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ کس کے لیے ہم نے کیا بولنا ہے تو اسی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فادمہ وزیم انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی